ہم ساتھیو عزت مابا بہنِ عزیز بچوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی یہ برسی کے موقع پر مرہوم میاں کاموائی کے عیسالِ ثواب کے لیے یہ محفل سجائی گئی ہے ہمارا اور آپ کا جمع ہونا یہی مقصد رکھتا ہے مرہوم کے لیے دعا مغفرت کی جائے مولا سبارک وطالہ اپنے فضل و کرم سے اپنی سانِ رحیمی سے اپنی سانِ قریمتے مرہوم کی بال بال کروٹ کروٹ مقصد رکھت فرما کر انہیں جنت و فردوس کے عالی وقام عطا فرمائے مہترم حضرات ابھی مجھ سے پیس تر آپ نے بہترین ناتیا کلامی سماعت فرمائے اور حشیت سے کہتے ہیں کاس اللہ تبارک وطالہ اپنی بارگاہ میں اسے قول فرمائے ورنہ رب تبارک وطالہ نے فرمایا ہے ورفا بادہم درجات ورفا بادہم درجات ان کے درجوں کو تو اللہ تعالی نے ایسی حفت بکسی ہے کہ کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سان ہے میری بزرگ دوستو سائر کہتا ہے کہ تماشا تو دیکھو تماشا تو دیکھو کہ دوزک کی آتیس لگائے خدا اور بجائے محمد تماشا تو دیکھو کہ دوزک کی آتیس لگائے خدا اور بجائے محمد اور تعذب تو یہ ہے کہ فردوں سے عالی بنائے خدا اور بشائے محمد اور خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضا محمد یہ ہمارے آقا کی شان ہے میری بزرگ دوستو قرآن مزید فرقان حمید کو عشق اور محبت سے عقیدت کے ساتھ پڑا جائے تو اس کا ایک ایک روپ ناتِ رسول ہے سبحان اللہ دیکھو نظر بدل جاتی ہے تو نظاریں بدل جاتے ہیں دیکھنے والا جس انداز سے دیکھے جس نظر سے دیکھے ایسا اسے نظر آتا ہے آپ باگیچے میں چلے جائیے باگ میں ترے ترے کے فولوں کے پودے ہیں اور فول لگے ہوئے ہیں ایک سکس گیا گلاب کے پودے کے پاس کھڑا رہا اس نے گلاب کو دیکھا گلاب کی تاریف کی کتنا خوبصورت یہ فول ہے کتنی اس کی نذاکت ہے کیسا اس کا کلر ہے کتنی اچھی اس کی خوزو ہے سارے فولوں کا یہ بادشاہ کہلاتا ہے سردار کہلاتا ہے دوسرا آیا وہ آ کے دیکھئے دیکھنے کا انداز ہے یہ دیکھنے کا انداز ہے یہ دوسرا آیا پھول کا جار تو بیک آ رہے ہو دیکھا کانٹے بھرے لے ہیسے کانٹے بھی ہیں اس کو پھول نظر نہ آیا کانٹے نظر آئے کچھ لوگوں کی نظریں ہمیسہ برائیاں تلاس کرتی ہیں انہیں اچھا ہی نظر نہیں آتی کچھ لوگ مکھی کے جیسے ہوتے ہیں کہ تمہارے پورے اچھے جسم کو چھوڑ کر وہ کہیں گمڑا ہوا ہو یا پھول نکلتا ہو جہاں برائی ہو جہاں گنکی ہو وہاں پر جا کے بیٹھتی ہے صیفت ان کی مکھی کی جیسی ہے باوازِ بلندرد پاک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ وسلم یا رسول اللہ سلام و سلام علیہ یا حبیب اللہ تو کوئی برائی کرے تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے اس کی سمجھ کی کمی ہے اس کی نظر میں اچھائی آنا ہی نہیں ہے اسے بنایا ہی اسی لیے ہے ایک وقت کا واقعہ ہے پھر سے جنا ضرور پڑیئے ایک سخص آقا صلی اللہ علیہ وسلم تصریف فرما ہے آپ کے جان عزار صاحب آئی کرام بھی بیٹے ہوئے ہیں ایک منافق آیا مخالب بھی تھا اس نے آ کے حضور صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور نازیبا الفاظ آپ کی سان میں کہے یعنی آپ کی توہن کی آپ کو مرحل الفاظ کہے تو حضور نے کیا کہا صدقتہ تو سچ کہتا ہے صدقتہ کہا حضور نے وہ چلا گیا پھر تھوڑی دیر کے بعد خضرنا سیدنا سجدی کی اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے آئے آقا کی بارگاہ میں سلام پیس کیے قدم بوسی کی اور حضور کی تعریف کرنے لگے تو آپ نے کہا صدقتہ سبحان اللہ تعالیٰ تم سچ کہتے ہو میں فیل قتم ہوئی ایک سخصنے مہتبان آرد کی سرکار میرے ماباپ آپ کے قربان مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ دسمن آیا برے الفاظ کہہ کے گیا اب بھی تو آپ نے یہ کہا کہ تم سچ کہتا ہے دوست آیا آپ کا عاشق آیا آپ کا گنام آیا آپ کی تعریف کرنے لگا تب بھی آپ اسے کہتے ہو کہ تم سچ بولتا ہے کیا ہی دونوں سچے ہیں حضور نے فرمایا دونوں سچے ہیں دونوں سچے ہیں کیا باتیں سرکار ہماری سمجھ میں نہیں آتا پھر سرکار نے خلاص آعوذ کیا میری ذات کو اللہ تعالیٰ نے آئینہ بنایا ہے میری ذات کو رب نے آئینہ بنایا ہے سبحان اللہ اس نے مجھے نہیں دیکھا اس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھا ہے ماشاء اللہ اس آئینے میں اس نے اپنے آپ کو دیکھا ہے وہ خود برا تھا اب مجھے نہیں دیکھ رہا تھا اپنی ذات کو دیکھ رہا تھا اپنی برائیاں بیان کر رہا تھا اور صدی کے اکبر نے بھی میری ذات میں مجھے نہیں اپنے آپ کو دیکھا تھا اچھے تھے تو اچھی باتیں کہہ کے گئے وہ برا تھا تو بری کہہ کے گئے تم نے پاک پڑھ لیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ یا حبیب اللہ دیکھو کہیں جنگ چل رہی ہو اب جنگ چل رہی ہے ہندوستان پاکستان کی ایک مثال دے لیے کچھ کی بورڈر پہ راجستان کی بورڈر پہ تو ہماری سرکار کو کیا کرنا چاہیے لسکر کہاں بھیجنا چاہیے دسمن نے وہ بورڈر پہ اپنا لسکر جمع دیا ہے کچھ اور راجستان کی سرحد پہ پاکستان کی سرحد اب ہماری سرکار پنجاب کی بورڈر پہ جا کے انہیں لسکر بھیجے تو کیا ہوگا بھائی مار کھانے کا ڈیم آئے گا تو جس بورڈر پر جنگ جاری ہو اس بورڈر پر ہی جنگ کرنی چاہیے اور وہیں پہ لسکر بھیجا جائے گا کیا بات ہے جنگ جہاں ہو رہی ہے اور وہاں دسمن بھی حملہ کر رہا ہے ہم گھر میں بیٹھے رہیں گے تو میاں دسمن کامیاب ہو جائے گا اور ہم ناکامیاب رہ جائیں گے آج کا دور پر فتنہ دور ہے بدعقیدے والے بدعقیدے فیلائے رہے ہیں یہ سنی علماء اور سنی پیر اگر چپ رہیں گے لوگ کہتے ہیں نماز کی تبلیغ یہ نہیں کرتے یہ روزے کے بارے میں کچھ نہیں کہتے یہ جکاک کے بارے میں کچھ نہیں کہتے ارے یہ تو عمل کی بات ہے ہملا ہو رہا ہے ایمان پر ہملا ہو رہا ہے ایمان پر اگر ایمان ہی نہیں بچا تو نماز کیسے بچے گی روزے کیسے بچیں گے حج کیسے بچیں گے تو پہلے تو ہماری ذمہ داری یہ ہوتی ہے ہمارے بھائیوں کا ایمان سلامتا جنا سلامتا جنا یا حبیب اللہ ایمان بچانا ہے تو اس کے مصطفیٰ چاہیے کیا بات ہے سبحانہ تعظیم مصطفیٰ چاہیے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت سچی عقیدت چاہیے ان کی سان میں بال برابر بھی گستا کی ہوئی تو سمجھو کہ آپ ایمان سے گئے اور پہلے ایمان کی ضرورت ہے ابھی میرا پردن یہ کہہ رہا تھا منہا خلقناکم وفیہا نویدکم ومنہا نخرجکم تارتن اکھرا سب پڑتے ہیں سب مٹی ڈالتے ہیں ڈالنا ضروری ہے سنت ہے یہ سنت ہے اس کو ضرور ڈالا کرو تاکہ یاد آ جائے اس کو تو ہم کہتے ہیں تجھے اس مٹی سے پیدا کیا اس مٹی سے کون تھی تمہارے ہاتھوں میں ہے وہ منہا خلقناکم وفیہا نویدکم تجھے اس پہ ملا رہا ہوں ومنہا نخرجکم تارتن اکھرا خبردار تو مٹی نہیں ہے پھر تجھے اسی سے اٹھایا جائے گا اسی سے تجھے اٹھایا جائے گا جیسا آج سلا رہا ہوں ایسا رب تجھے کل اسی سے اٹھائے گا اور رب کی یہ مشیط اور طاقت ہے یہ نہ سمجھو کہ مٹی میں ملا دیئے مٹی ہو گئی آیت کا تیسرا کلام تُو سمجھو سہی ارے بنا کیسے تُو تُو نے اپنی بناوٹ پہ کبھی سوچ کی ہے بچہ ماں کے سکم میں کونسی چیز سے بنتا ہے تُو بنا کیسے کونسی چیزیں اندر ڈالی گئی کونسی راستے سے اندر سامان پہنچایا گیا دنیا میں کوئی بھی چیز بنانی ہو تو کئی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے یہ ہار بنایا مالی نے فولوں کی ضرورت پڑی دورے کی ضرورت پڑی اس کے بگر تو ہار نہ بنا یہ مائک بنانے والے کتنی چیزوں کی ضرورت پڑی یہ گوڑی کے اندر لوگنگی نے پلاسٹک کی نے کیا کیا چیزوں کی ضرورت پڑی انسان ماں کے پیٹ میں بنتا ہے تو کچھ چیز سے بنا تو اپنی تخلیق پر کچھ سوچ جس رب نے ناپاک دو کتروں سے تجھے اتنا خوبصورت بنا دیا وہی رب اسی کھاک کے کترے سے کل میدان محصر میں کھڑا بھی کر سکتا ہے بے شک بے شک سبحان اللہ بے شک وہ جب دو ناپاک کتروں سے تجھا اتنا اچھا خوبصورت تجھے بنا سکتا ہے تیرے ہاتھ بنے پیر بنے چہرہ بنا سر بنا سب کچھ بنا بغیر کوئی چیز اندر ڈالے کے کس نے بنایا وہ جو مٹی سے بنائے جس نے پیدا کھڑا کرے گا اسی نے تجھے بنایا ہے میرے بزرگ دوستو یہ ساری باتیں ایمان کے ساتھ تعلق رکھتی ہے اور قبرے کے تین سوال ہیں من رب کا تیرا رب کون ہے بتا ما دینوں کا تیرا دین تیرا درم مذہب کیا ہی بتا فیر کہتے ہیں ایک کھڑکی کھولی جاتی ہے ایک نورانی چہرہ دکھایا جاتا ہے بتا توں اس مرد کے بارے میں کیا کہتا تھا یہ کون ہے نہیں یہ تو سنیوں کو خبر ہے کہ حضور آنے والے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے وہاں قسوٹی ایمان کی ہے پر ایک سا عقیدے کی ہے انہیں تو کیا کہتا تھا کیا کہتا تھا رسول اللہ کہتا تھا کہ اپنے جیسا سمجھتا تھا پر ایک سا قبر کے اندر پہلا امتحان جو ہے اور تینوں سوال جو ہیں ایمان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں عمل کے ساتھ نہیں قبر میں جتنی بھی پرقصائے ہیں پہلی پہلی منزل قبر ہے دوسری منزل حسر ہے حسر میں سوال عمال کے ہوں گے حسر میں پہلا سوال نماز کا ہے لیکن حسر سے پہلے قبر ہے قبر کے اندر ہی پھیل ہو گیا تو حسر میں تو جیرو جیرو ہے تو پہلے قبر کے سوالوں کا جواب تیار کرنے کے لیے ایمان وعلا بننا ضرور ہے اللہ حسر اللہ حسر یا رسول اللہ 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 حسر اور ایمان مضبوط کب ہوگا جب آقا صلی اللہ سے محبت ہوگی اس کے بغیر تو ایمان ہے ہی نہیں اس کے بغیر تو ایمان ہے ہی نہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی ازمین کا مقام کیا ہے پوری امت کے اندر سب سے اونچا مقام صحابہ کا ہے ایک ادنہ سے صحابی کے برابر بڑے سا بڑا ولی غوث کتوب فاجہ عابد و زاہد مقتقی پریز گار ایک صحابی کی برابری نہیں کر سکتا یہ مقام صحابی کو کیوں ملا ارے ایک صحابی ایسے بھی ہیں کہ زنگی زنگی میں عمل جیسی کوئی چیز نہیں عمل جیسی کوئی چیز نہیں عمل سے مرتبہ مل جاتا تو یہ صحابی کو نہ ملتا خس نصیب سک سہ فضر کی نماز تک کہ وہ آدمی کافر تھا بعد نماز فضر اللہ تعالیٰ نے اس کی قسمت پلٹ دی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اس کلمہ پڑھ کے مسلمان بنا اور آقا صلی اللہ سے عرض کی سرکار اس غلام کے لئے کوئی خدمت حضور نے فرمایا فلا جگہ پہ جنگ ہو رہی ہے ہماری فوج گئی ہے صحابہ اکرام ہاں پر پہنچے ہیں ان کی مدد میں پہنچ جاؤ تم سے جو ہو سکے ان کی مدد کرو سرکار مجھے تلوار چلانا آتی ہے آپ نے کہا تو جاؤ جنگ میں چلے جاؤ وہ سکس گیا جنگ میں کہیں کفار و مصریک وں مقام صحابیت میں سامیل جس کی نام آمال کی چوپڑی کوری کٹ ہے اور اس کا مقام گوث آدم سے اونچا ہے ہاری اماموں سے اونچا ہے سارے بلیوں اور عابد اور زاہدوں سے اونچا ہے جس نے ایمان کی حالت میں اس کو محبت سے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ لیا اور جس نے خدا کو دیکھ لیا جنتی ہوگی حضور کو دیکھنے والے ولی سے بھی اونچے ہو جاتے ہوں تو حضور سے محبت کیا مقام رکھتی ہوگی میرے حضور دوستو یہ آیت کریمہ جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے وہ آقا صلی اللہ کی ثانی بیان کرتی ہر آیت کریمہ آقا صلی اللہ کی ثانی بیان کرتی پورا قرآن عشق و محبت کے ساتھ پڑھو گے جیسے میں نے کہا کہ جیسی نظر سے پڑھو گے ایسا آپ کو منظر نظر آئے گا نظر بدل جاتی ہے تو نظر بدل جاتے ہیں بذرگ اور دوستو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایوہ اللہ ایوہ استجیب للہ ولی رسول اے ایمان والو جب اللہ اور اس کے رسول پکارے بلائے فورا دور پڑا حضیر جاؤ کون بلاوے اللہ بھی بلاوے اور رسول اللہ بھی بلاوے اللہ ولی رسول اللہ اور اس کے رسول جب بھی آپ کو بلائے دیر مت کرو دیر مت پورا حضیر ہو جاؤ اب دیکھئے آقا کی سان کیا ہے بہت وقت ہو چکا ہے درود پاک پڑی صلی اللہ وآلہ 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 کسی بھی حالق میں تم ہوں جب اللہ بلائے حضیر ہو جاؤ وآلہ بلائے جب حضی ہو جاؤ یہ بہت حقید دکھنے والے نبی کو اپنے جیسا معمولی بسر سمجھتے ہیں اپنا جیوہ تھا اللہ تعالی نے ہمارے آقا صلی اللہ وآلہ کو بسریت کا جامع پہنا کر دنیا پہ جا ہے اور آپ کی سان بسریت آپ کی سان رسالت سے افضل وآلہ ہے حضور کی سان بسریت آپ کی سان رسالت سے بھی انچا مقام رکھتی ہے لیکن کیسے بسر ہمارے جیسے کہو آپ ایمان سے نکل جائے وہ افضل البسر وہ اصرف البسر وہ خیر البسر ان کے جیسا نہیں ہے کوئی بسر وہ ایسے ہے بسر جس کا سایا نہیں ہے ایسے ہے بسر جس کی انگلی اٹھتی ہے تو چاند کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں ایسا ہے بسر جو ہاتھ کا اشارہ کرتا ہے تو دوبا سورت باہر آ جاتا ہے ایسا ہے بسر پانی کی ضرورت پڑتی ہے تو تالاب تلاس نہیں کرتے کوہ نہیں دھونتے نہر نہیں تلاس کرتے اپنی انگلیوں سے پانی کے دارے بہاتے ہیں جمین میں سے تو پانی کوئی بھی نکال لے میاں وہ مہت میں سے پانی نکلنے کی جگہ ہے نہر میں سے پانی نکلنے کی جگہ ہے تالاب پانی ملنے کی جگہ ہے لیکن وہ ایسے بسر ہے کہ جو اور پانی ختم ہو گیا اللہ کے رسول کی بارگاہ میں گئے اور سکایت کی یا رسول اللہ حضور کے لیے تہارت کے لیے پینے کے لیے اب پانی نہیں ہے حضور نے یہ نہیں کہا جاؤ کہیں کوئی دھونو کہیں تالاب دھونو کہیں نہر تلاش کرو یا کہیں کوئی کھدنے کا شروع کرو نہیں نہیں تمہارے مسکیجے لے کے حاضر ہو جاؤ سبحانہ رہا سو صحابی نے اپنے مسکیجے دی رکھے حضور کے پاس بھی ایک چھوٹا سا مسکیجہ تھا ایک آدمی پانی پی سکے اتنا تھوڑا سا پانی تھا سرکار نے اس کے مو پر اپنا مبارک ہاتھ رکھ دیا اور سب کے مسکیجے بڑھتے گئے ایک نے بھرا دوسرے نے بھرا تیسرے نے بھرا پندرہ سو کے مسکیجے بھر گئے سبحان اللہ سبحان پینے والوں نے پی لیا تہارت کرنے والوں نے تہارت کر لیا اے اپنے جیسا بسر کرنے مجھے یہ تو بتا کہ یہ انگلیاں تھی نبی کی کرام یہ یہ ہمارے جیسے کہہ کر کیا کہتے ہیں کہ بسر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیجا اٹھارہ آزار مخلوق کی سجادہ بھی ان سب میں سب سے افضل مخلوق کون اصرف المخلوقات کا تاج رب تعالیٰ نے حضرت سید آدم اور ان کی اولاد جب اپنے محبوب کو بھیجے گا تو کوئی ہلکی مخلوق میں بھیجے گا کہ اسرب مخلوق میں بھیجے گا یہ بھی جواب ماشاءاللہ سبحان اللہ فرستہ بنا کے بھی بھیج سکتے تھے جن بنا کے بھی بھیج سکتا تھا رب نہیں نہیں جن بھی اسرب مخلوق میں نہیں ہے اور ملائکہ نوری مخلوق ہونے کے باوجود بھی اسرفیت کا مقام نہیں ہے اسرفیت کا مقام تو بنی آدم کے پاس ہے رب نے یہ چاہا کہ میرے محبوب کو کسی ہلکی مخلوق میں نہیں اسرف المخلوق میں بھیج سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہ جب میں بلاوں میرا رسول بلائے دور بور کسی بھی حالت دور یہاں تک کہ نماز حالت میں رسول بلائے ساری عبادتوں سے بڑھ کر ہے نماز سب سے افضل و عالی ہے نماز میرے بزرور دوستو ساری عبادتوں کا مجموعہ ہے نماز سب نماز عبادتوں کا اس میں آپ کو جھلک ملے کی ایسی ہے عبادت کہ جب بندہ ارادہ کرتا ہے نماز کا نیت کرتا کہتا ہے باست اللہ کے مو میرا قابی کی طرف تو رب تبارک و تعالی اس کو حج کا سواب بتا کرتا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان مانگتا ہے تو دعا کا سواب ملتا ہے سلام پڑھتا ہے تو سلام کا سواب ملتا ہے میرے بدرگ اور دوستو جتنے وقت اس نے دو رکعت یا چار رکعت پڑی جب تک کہ سلام نہیں پھیرا تب تک کہ کھانا چھوڑ دیا پینا چھوڑ دیا حالت روزے میں آ جاتا پیتے جائیں تو نہیں ہو سکتی نماز نہیں ہوگی جب تک کہ آپ نماز میں رہتے ہو حالت روزہ میں آ جاتے ہو تو روزے کا سواب اس میں ہے تلاوت کا سواب اس میں ہے درود کا سواب اس میں ہے سلام کا سواب اس میں ہے کتنا وقت بندہ کاروبار چھوڑ دیتا ہے گربار چھوڑ دیتا ہے بی بی بچے چھوڑ دیتا ہے دکان چھوڑ دیتا ہے رب کے سامنی حاضر ہو جاتا ہے پاندس منٹ پندرہ منٹ کتنی نماز پڑے گا اتنا وقت اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہے اسے قربانی کا سواب ملتا ہے ایسی نماز ہے کتنی تعریف کروں بندے اور رب کے بیچ میں ایک ناتا بن جاتا ہے بندہ نماز میں نہیں ہے خدا کے سامنے ہو جاتا ہے ایسی حالت میں اگر کسی خوش نصیب کو اللہ کے رسول پکار ہے کسی کو پکار ہے تو وہ بڑا خوش نصیب ہے نماز کو چھوڑ کے حاضر ہونے کا حکم ہے اب نماز بڑی ہے کہ مصطفیٰ کی خدمت بڑی ہے اے اپنے جیسا کہنے والے جو تو کسی کو نماز میں پکارے رہے تو سامنے والے کی نماز کی پتاری پی جائے نبی کو اپنے جیسا سمجھے اور مصطفیٰ اگر کسی کو پکارے تو نماز ادھوری نہیں مکمل ہو جائے ارے کابول نہیں ہونے والی تھی کابول ہو جائے ایک ایسا ہی سوا کیا بنا مسجد نبی ہے صحابی رسول نماز کی حالت میں ہے چار رکعت کی نماز کی نیت کی ہے دو رکعت پڑی ہے دو رکعت باقی ہے آقا صلی اللہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا صحابی ان کا غلام ان کا چاہنے والا ان کا عاثق حالت نماز میں ہے اور حضور نے پکارا حضور نے بلایا وہ مصطفی جان رحمت کا غلام نماز چھوڑ کر آپ کی خدمت میں آ گیا سرکار جاؤ یہ تیلی گھر پہ رکھاؤ مزید سے باہر ارے میاں کبلہ بھی پھر گیا نماز کی سرطہ ٹوٹ گئی ادھر سے ادھر مو ہو گیا بات کر بیچ میں نماز کی حالت میں تم کسی سے بات نہیں کر سکتے سلام کا جواب نہیں دے سکتے یہاں تو خدمت میں حاضر ہوا اور جا کے واپس آئے اب کوئی خدمت نہیں کتنی رکعت پڑی تھی یا رسول اللہ چار کی نیت کری تھی دو پڑی تھی دو باقی تھی سرکار فرماتے ہیں باقی کی دو بڑھ دیکھو دو پڑی تھی دو باقی تھی حکم سریعت کا یہ ہے کہ ایسا کوئی معاملہ تمہارے ساتھ ہو جائے تو تمہیں پھر سے چار ہے تیری باقی کی دو پڑ دیں مصطفی جو کہے اس کا نام سریعت ہے مصطفی جو کرے اس کا نام سریعت ہے اختیار نہیں ہے تیرے پاس کیا اختیار ہے نبی کی برابری کرنے والے میرے کوئی جواب دیں دیکھئے دنیا کے سارے ہم نماز پڑھتے ہیں گزرات والے مارات والے راجستان والے اسام والے کیرل والے یوپی والے ہمزی والے سب کی گھر کی زبان یں ہندوستان میں کل تئیس بھاسائیں بولی جاتی ہے تمہاری نوٹ پہ کتنی بھاسائیں لکھئے دیکھئے دیکھئے اور دنیا کی پلیگویںز کا کوئی رشا بھی نہیں ہے آپ دنیا کے مسلمانوں کا یورپ والا آتا ہے اسٹریلیا والا آتا ہے جاپ پولند والا آتا ہے افغان والا آتا آتا ہراک کسی کی زبان انگریج ہے کسی کی پارسی ہے میں ترے ترے کی زبان والے مسلمان جمع ہوتے ہیں آپس میں باتیں کرتے ہوں ہم کو پتا نہ چلے ج ان کی باتیں کر رہے ہیں ہمیں گالیاں دے رہے ہیں کیونکہ ہری کی زبان نہ لگ ہے ہم گزراتی ہوں پر بھولتے ہیں تو وہ لوگ تاجب کرتے ہیں لیکن ایک بات پر آپ توجہ دیجئے کہ نماز کی سرطوں میں ایک سرط نیت ہے چھ سرطوں سے نماز ہوتی ہے پہلی سرط طہارت ہے کپڑے کا بدن کا جگہ کا پاک ہونا دوسری سرط نیت ہے کہ تم نیت کرو کون سے وقت کی پڑھتے ہو کتنی رکادے پڑھتے ہو کونسی نماز پڑھتے ہو فرق پڑھتے ہو واجب پڑھتے ہو سنت پڑھتے ہو نیپل پڑھتے ہو دل کے ارادے کو دل کے ارادے کو نیت کہتے ہیں نیت سرط ہے اچھا نیت نماز کے اندر نہیں ہے توجہ نیت کے بغیر نماز نہیں ہوتی اور نیت نماز کے اندر نہیں ہے نیت پوری ہوئی جب اللہ اکبر کہا تو نماز شروع ہوئی اور جیسے اللہ اکبر کہا تو اب کونسی بھانسہ شروع ہوئی کونسی بھانسہ شروع ہوئی اربی شروع ہوئی اربی 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 آپ نے الحمدل پڑی اربی میں آپ نے قلعاللہ پڑی اربی میں آپ نے رکو کی تصویر پڑی اربی میں تمہید پڑی اربی میں سنتی کی تصویر پڑی اربی میں اور قائدے میں آپ بیٹھے میاں تو آپ نے تسہود یمravelrites پڑی اربی میں سرودِ ابراہیم پڑھی عربی میں دعاِ معصورہ پڑھی عربی میں سلام پڑھی عربی میں دنیا کا ہر مسلمان اپنے گھر کی زبان کوئی بھی ہو لیکن نماز عربی میں چائنہ والا عربی میں پڑھتا ہے امریکہ والا عربی میں پڑھتا ہے رسیہ والا عربی میں پڑھتا ہے اور اسٹیلیا والا عربی میں پڑھتا ہے سب عربی میں پڑھتے ہیں مولا تعالیٰ اچھا نیت میں اجازت ہے گجراتی ماں نیت کرو تو چالے انگلیس میں نیت کرو تو چلے اردو میں نیت کرو تو چلے دنیا کی کسی بھی زبان میں نیت کرو تو نیت آپ کسی بھی زبان میں کر لو چل جائے گی نیت دل کا ارادہ ہے تو اللہ تعالیٰ سب زبانیں جانتا ہے ساری زبانیں جانتا ہے اے مولا تعالیٰ ہم کو گجراتی میں پڑھنے کی چھوٹیتی ہوتی تو کیا ماندہ تھا سلسکرت میں پڑھنے کی چھوٹ دیتی ہو تو کیا مادہ تھا اردو میں پڑھنے کی چھوٹ دیتی ہوتی تو کیا اوبجیکشن تھا رب تعالیٰ کہتا ہے نہیں نہیں نماز جو ہے وہ میرے محبوب کی ادا ہے ادا بھی مصطفیٰ کی لاؤ اس میں زبان بھی مصطفیٰ کی لاؤ سبحان اللہ تم اپنے طریقے سے نماز نہیں پڑھ سکتے قیام کرو مصطفیٰ نہ کہا اس طریقے سے رکو کرو مصطفیٰ نے کہا اس طریقے سے سجدہ کرو مصطفیٰ نے کہا اس طریقے سے قائدے میں ایسے بیٹھو جیسے مصطفیٰ بیٹھے اس طریقے سے ادا بھی مصطفیٰ کی چاہیے اور اس میں زبان بھی مصطفیٰ کی چاہیے کیا بات ہے اتنی بڑی عبادت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کے بغر ادا نہ ہو آپ کی زبان کے بغر ادا نہ ہو اے اپنے جیسے کہنے والے تیرا کیا کون سنتا ہے تیری کتنی زبانے جانتا ہے تیری وہ ہزاروں لاکھوں زبانے جانتا ہے سب کے دل کے ارادے جانتا ہے وہ کہتا ہے نماز میرے لئے پڑی جائے لیکن اس کے اندر ادا میرے محبوب کی ہونی چاہیے رضا میرے محبوب کی چاہیے تیری مرضی نہیں چلے گی عبادت میں مرضی مصطفیٰ کی چلے گی تو تفاق پڑھ لیا جائے ایک جنگ کے موقع پر مسلمانوں کو فتح ہوئی بہت سارا مالِ گنیمہ تھا ہاتھ میں آیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لسکر گیا تھا اس کو مالِ گنیمہ تاپ تقسیم کر رہے تھے تقسیم کرتے 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 سونے کی ایک ہنگوٹھی بچی ایک ہنگوٹھی بچی اور لینے والا ایک صحابی بچے خضرت عظیب برابی نازیب رضی اللہ علیہ وسلم ان کو مال ان کی گنیمت میں سے کچھ ملا نہیں تھا اب ہنگوٹھی ہے سونے کی سونا مرد کے لیے پہننا حرام ہے بلکل حرام ہے اب آپ نے انگوٹھی اٹھائی خضرت پرہ کو بلائے ادھر آؤ یہ تمہارے حصے میں آئی ہے سرکار سونے کی ہے انگوٹھی لاؤ صحابی نے انگلی دیتی مصطفی جانِ رحمت نے ابن حاصل کی نہ دی سبحان اللہ دنیا کے کسی بھی مسلمان کو سونا پہننا حرام ہے جائد نہیں ہے لیکن یہ ایک ایسا خوش نصیب دنیا کا سکس ہے کہ ان کے لیے وہ سونے کی ایک انگوٹھی حلال ہے اس لیے کہ اللہ کے حبیب نے پہنائی سبحان اللہ ارے حرام کا حکم دینے والی بھی وہی ذات ہے حلال کرنے کا حکم دینے والی وہی ذات ہے مصطفی جو کہے وہ سریعت مصطفی جو کرے سریعت ہم کسی کو سنے گا ہار بھی پنائیے تو پینانے والا بھی گنے گار پیننے والا بھی گنے گار ہے میرے بدرگو اور دوستو یہ اختیارِ مصطفیٰ ہے یہ ہمارے آقاکستان ہے اپنے جیسا تو کیا سمجھ رہا ہے بدرگو دوستو بے سمار واقعاتیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کے رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم کچھ جب بھی اللہ اس کے رسول پکارے بلائیں فوراً حاضر ہو جاؤ حاضر ہو جنے والوں میں سے وہ کیسے کیسے لوگ حاضر ہوئے ہیں وہ سارے واقعات ہیں رب تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائیں کہ مولا تعالیٰ زندگی میں ہماری ایمان کو سلامت رکھیں کبرک کے کنارے تک نہیں کبرک کے سوال و جواب تک ایمان سلامت رہنا چاہیے اور ایمان سلامت رکھنا ہے تو اللہ کے حبیف کی سچی محبت چاہیے سچی محبت سے آپ ایمان کو بچا سکو گے ایمان پہلی سرط ہے عمل دوسری سرط ہے کلام پاک کو آپ کھولو جگہ جگہ پہ آپ کو ایک حکم ملے گا ایمان لیاؤں اور اچھے عمل کرو ایمان لیاؤں اچھے عمل کرو پہلے ایمان ہے ایمان ہے تو اچھے عمل کام دیں گے ایمان نہیں تو اچھے عمل کام نہیں دیں گے دونوں کی ضرورت ہے میرے قردوستو صرف ایک ایمان پہلی منزل کا سامان ہے اور سوال عمل دوسری منزل حسر کا سامان ہے سننی دونوں کو ساتھ میں رکھتا ہے تو اچھے عمل بھی کرو برے عملوں سے توبہ کرو بری عادتیں برے کام حرام کام نازائیس کام کو چھوڑو حرام کھانا حرام پینا چھوڑو حرام پہننا چھوڑو اور اچھے عمل کرو یہ کل میدان محصر کا ٹیفین ہے باتا ہے اور مصطفیٰ کی محبت یہ قبر کا ٹیفین ہے قبر کا باتا ہے مولا تعالی ہم سب کو سچی اور اچھی بات سملنے کی توفیق عطا فرمائیں اللہ علیہ وآلہ 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 موسیقی موسیقی